آج کا دن یکم شوال المکرم مسلمانوں کے لیے بہت ہی مبارک دن ہے اور بہت ہی خوشی والا دن ہے ہر مذہب کی کچھ تہوار ہوتے ہیں کچھ خوشی کے ایام اور لمحات ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے سال میں دو دن خوشی کی رکھے ہیں ایک یکم شوال المکرم یعنی چھوٹی عید کا دن اور دوسرا دس الحجہ یعنی بڑی عید کا دن یہ دونوں دین مسلمانوں کے ہاں اللہ جللہ شانو نے خوشی کے لیے مقرر فرمائے ہیں اس سے پہلے جو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے نیکی کا ایک سیزن مقرر کیا گیا ہے اور رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ اسے قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے اختتام میں رمضان مبارک کی جب آخری رات ہوتی ہے تو چونکہ یہ بخشش اور مغفرت والا مہینہ ہے تو اللہ کے نسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں امت محمدیہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس سے شب قدر مراد ہے کہ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ جس میں امت محمدیہ کی بخش ہو جاتی ہے تو وہ تو شب قدر ہو سکتی ہے تو فرمایا نہیں یہ فضیلت جو ہے یہ آخری رات ہی ہے شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ اس کے علاوہ ہے اور پھر فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ کام کرنے والے کا عجر اس وقت دے دیا جاتا ہے جب وہ اپنا کام پورا کر دیتا ہے جب آدمی کوئی مزدور رکھتا ہے کام کے لیے تو جب وہ اپنا کام پورا کر دیتا ہے تو وہ اس کی پوری مزدوری ملت دی ہے تو فرمایا کہ اس آخری شب میں بھی ایمان والے اپنا کام پورا کر چکے ہوتی ہیں لہٰذا ان کی بخشش کر دی جاتی ہیں تو ایمان والوں کو جو ان نے روزے رکھے ترابی پڑی اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا تو یہ گویا کہ ان کی ان کا ایک عمل ہے ایک محنت ہے تو اب اختتام پر جس طرح مزدور کو عجرت دی جاتی ہے تو پھر فرمایا کہ ان ایمان والوں کو بھی بخشش کی صورت میں ان کا عجر دے دیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ہی عید الفطر کی جو رات ہے جیسے ہم چاند رات کہتے ہیں اسے لیلت الجائزہ یعنی انعام کی رات بھی قرار دیا ہے عید والے دن یاد رکھئے نفل پڑنا منع ہے نماز عید سے پہلے نفل پڑنا منع ہے یہ مشہہ کے لئے مسئلہ یاد رکھیے یہ جو عید کی نماز ہے اس تک آپ فجر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑ سکتے ممنوع ہے تو یہ جو چاند رات ہے جس کو لیلت الجائزہ کہا گیا انعام کی رات قرار دیا گیا ہے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں جتنے لوگ پورے رمضان میں اللہ نے جہنم سے آزاد کیے تھے پورے رمضان میں لوگوں کی وقت میں مخشش ہوتی ہے مغفرت ہوتی ہے جہنم سے آزادی دی جاتی ہے تو جتنے لوگوں کو پورے مہینے میں جہنم سے آزادی دی گئی آخری جو یہ چاند رات ہے عید کی رات ہے تو اس رات کو اسی وجہ سے فیل لیلت الجائزہ کہا گیا کہ اس رات میں اتنے ہی لوگوں کی جتنے پورے مہینے میں ہوئی تھی اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بخش دیا جاتا ہے پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں مسلمانوں کو بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام اسمانوں پر لیلت الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا گیا ہے اور جب عید کی سبھ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بیجے دیں وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے اس سے پکارتے ہیں فرشتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس رب کریم کی بارگاہ کی جانب چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے پھر جب لوگ نماز والی جگہ یعنی جہان عید کی نماز پڑھتے ہیں جب لوگ اس طرف چلتے ہیں اپنے عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو اس کی مزدوری کیا ہونی چاہیے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود اور اے ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان کو رمضان کے روزوں اور قیام یعنی تراوی کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت میں نے عطا کر دی ہے یعنی میں ان سے راضی ہو گیا اور میں نے ان کو بخش دیا ہے اور پھر بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دن میں اپنے اس اجتماع میں آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے باروں میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا اپنی آخرت کے بارے میں جو مانگو گے دونگ عطا کروں گا عام طور پر تو ہم یہی مانگتے ہیں کہ بخشش مانگتے ہیں جہنم سے ازادی مانگتے ہیں جنت مانگتے ہیں تو جو آدمی بھی مانگتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس کو دے دی جائے گا اور پھر فرمایا کہ دنیا کے بارے میں جو سوال کروں گے اس میں میں تمہاری مسئلح حق پر نظر کروں گا انسان دنیا میں بہت ساری اس کی ضروریات ہیں خواہشات ہیں اور لا تعداد ہے اب انسان تو چاہتا ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے اور وہ جو دعا مانگے اس کی ہر دعا قبول ہو جائے لیکن اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے بارے میں جو تم مانگو گے تو میں تمہاری مسئلح دیکھوں گا اگر تو وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہے تو وہ عطا کروں گا نہیں بہتر تو اس کے بدلے میں یا تو دنیا میں تم پر آنے والی کوئی مصیبت کوئی بیماری ٹال دوں گا یا پھر آخرت میں اس کا بدلہ جنت میں اپنے انعامات کی صورت میں دوں گا تو انسان جو بھی دعا مانگتا ہے شرط یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا حلال ہو اس نے جو لباس پینا ہوئے وہ لباس حلال ہو اور وہ دعا جائز ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کی اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں اس آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے دعا کی قبولیت کا معنی یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس جو ہم نے خواہش کی جو ہم نے کہا وہ پورا ہو جائے اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کے تین درجات ہیں پہلا درجہ کہ اگر وہ چیز انسان کی حق میں بہتر ہے اولاد ہے وہ بہتر ہے اس کو دے دی جاتی ہے مال و دولت ہے وہ بہتر اسے دے دی جاتا ہے لیکن اگر وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا نہیں فرماتے جیسا کہ اس حدیث پاک میں فرمایا پھر کیا کرتے دعا تو ضائع نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں دنیا میں اس پر آنے والی کوئی مصیبت یا کوئی بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے 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 اس دعا کی برکت سے اس لیے کہتے ہیں دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور اگر دنیا کے اندر اللہ کی مسلحت میں اللہ کی علم میں وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کی دعا آخرت کے خزانے میں سٹور ہو جاتی ہے آخرت میں جب انسان جائے گا جنت میں تو اسے بہت سارے انعامات ملیں گے بہت سارے ایسی چیزیں ملیں گی جن کی انسان نے خواہش نہیں کی دنیا میں انسان نے ان کے لیے محنت نہیں کی اس وقت جب اسے وہ سب انعامات دیے جائیں گے تو انسان یہ پوچھے گا کہ یہ میرا کس چیز کا بدلہ ہے کون سے عمل کا مجھے یہ بدلہ دیا جا رہا ہے تو اس وقت انسان کو بتایا جائے گا اس جنتی کے سکھ آ جائے گا کہ یہ وہ تمہاری دعا ہے جو دنیا میں ہم نے پوری نہیں کی تھی وہ تمہارے لئے ہم نے جمع کر کے رکھی تھی آج اس کا بدلہ تمہیں یہاں دیا جا رہا ہے اس وقت انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا کو بھن لوتی اور سب کا بدلہ عجر و ثواب وہ سب انعامات مجھے آج دے دی جاتے ہیں اور اس وقت انسان جو ہے وہ جلد باز ہے وہ کہتا ہے جو مانگو مجھے مل جائے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ آخرت کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اللہ جی کا یہ بات ہے اللہ جی فرماتے ہیں کہ میں اسے پورا کروں گا لیکن دنیا کے بارے میں جو تم مانگو گے اس کے بارے میں پھر تمہاری مسئلہ حد دیکھ کے پھر پر فیصلہ کروں گا کہ تمہیں کیا دینا چاہیے یہاں دینا چاہیے یہاں دینا چاہیے لیکن دعا رد نہیں ہوتی ہے اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میری طرف توجہ رکھو گے یعنی مجھ سے رجوع کرتے رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا جتنے تم گناہ کروں گے لغزشیں کروں گے ان کو چھپاؤں گا لوگوں کے سامنے تمہیں رسوہ نہیں کروں گا اور پھر فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم میں تمہیں مجرموں کے سامنے یعنی کافروں کے سامنے رسوہ اور فضیحت نہیں کروں گا ظاہر ہے ایک ایمان والا ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے ریاضت کی ہے ایک آدمی جس نے ایمان بھی قبول نہیں کیا عمال بھی نہیں کیے وہ بھی جہنم یہ بھی جہنم میں جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس لئے فرمایا کہ کافروں کے سامنے مجرموں کے سامنے میں تمہیں رسوہ نہیں کروں گا یہ جو لوگ عید کے لئے آتے ہیں یہ ساری باتیں یہ سارے فضائل ان کے لئے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان صارفو مغفور اللکم فرمایا کہ اب عید کی نماز پڑھ کے بخشے بخشائے مغفور ہو کر واپس چلے جاؤ اللہ بخشے بخشائے تمہاری بخشش کر دی گئی ہے پاک صاف ہو کے چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ قد ارغیتمونی ورغیت عنکم تم نے مجھے راضی کیا رمضان و مغفور میں اپنے خشات کو کنٹرول کیا میری حکم کی وجہ سے تم نے کھانے پینے کو چھوڑا رات کو نیند چھوڑ کے ترابی پڑھتے رہے تو تم نے مجھے راضی کیا آج میں تم سے راضی ہو گیا فَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَتُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِمَا يُعْتِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّتَ اِذَا أَفْطَرُوا مِن شَهْرِ رَمَغَانَا فرمایا کہ پھر یہ رمضان و مبارک کے بعد جو افطار ہے یعنی عید الفطر کا دن ہے اس دن اللہ تعالی جو اس امت کو اپنے احسانات سے نوازتا ہے ان پر اپنی نوازیات کی بارش کرتا ہے تو فرشتے یہ سارا منظر دے کر اس وقت پھر وہ خوشیوں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں خوشیوں سے وَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَةُ تو میرے بھائیوں اللہ جللہ شانوں نے ایمان والوں کے لیے اس ایمان کی بڑی قدر ہے بہت کوش رکھا ہوا ہے پورا مہینہ یہ رحمت مغفرت جہنم سے ازادی کا مہینہ عطا کیا اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے ازاد کیا پھر جو آخری رات تھی اس رات کو اتنے ہی لوگوں کو اللہ جللہ شانوں جہنم سے ازاد کرتے ہیں جتنے لوگوں کو پورے مہینے میں ازاد کیا تھا اسے ایک رات میں اور پھر یہ ہے کہ جب عید کے لیے آتے ہیں تو اس وقت فرشتے گلیوں میں راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس وقت پھر وہ ایمان والوں کا استقبال کرتے ہیں اور یہ سارے وعدے اور وہ آواز لگاتے ہیں پکارتے ہیں اور یہ سارے وعدے جو ابھی آپ کو سنائے یہ ایمان والوں کے لیے اللہ جللہ شانوں نے مقرر کیے اور تیہ کی ہوئے تو آج کا دن یہ انتہائی خوشی اور مسررت کا دن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس دن کو اور اسی طرح جو بقرہ عید کا دن ہے اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا ہے تو اس دن شریح حدود کے اندر رہ کے انسان جتنی خوشی منانا چاہے بنا سکتا ہے اچھے کپڑے پہنے اچھے کھانے بنائے ایک دوسرے کی زیافت کریں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا کریں اور پھر یہ ہے کہ آپس میں کوئی تلخی ہو جاتی ہیں فیملی میں برادری میں خاندانوں میں تو آج کے دن ان تلخیوں کو ختم کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ تو چونچنچ لگی رہتی ہے اور لگی رہے گی لیکن اس کو بڑھانا اور نرازگیوں کو طول دینا یہ اللہ کے نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انتہائی برا ہے اس لیے فرمایا کہ اگر دو مسلمان نراز ہو جائیں تو تین دن سے زیادہ ان کے لیے آپس میں نراز رہنا حلال نہیں ہے حرام ہے گناہ ہے تو تین دن اس لیے کہ انسان کا غصہ عام طور پر تین دن تک رہتا ہے اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے اس حد تک گنجائش دی ہے یہ نہیں کہا کہ فورا نظر نہ مان کرو لیکن تین دن تک گنجائش دی اس کے بعد تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے لیکن بعض لوگ اس دن بھی اس تلخی کو وہ ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں کتنے بڑے مہم پاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب دو آدمی اس طرح ناراض ہوں ایک دوسرے سے اعراض کر رہے ہوں تو فرمایا کہ ان میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو سلام میں پیل کرتا ہے جو رازی نامہ کرنے میں پیل کرتا ہے تو جب انسان دوسرے کو سلام کرتا ہے تو سلام کی وجہ سے بھی آدمی کا بہت سارا غصہ مری جاتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ پھر دوسرے کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ والی بات بھی جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے تو یہ سارے انعامات یہ فضائل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان کیے اسی طرح جو ہمارے معاشرے میں غریب یا نادار قسم کی لوگ ہیں یتیم لوگ ہیں ان کی ساتھ اچھا سروع کرنا چاہیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسی ہوں گے یعنی اتنا قریب ہوگا اسی طرح جو ہمارے عائزہ قارب دنیا سے چلے گئے ان کے لئے دعائیں کرنی چاہیے اور یہ دعائوں کا فائدہ ہوتا ہے جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے اخر بھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے درجات کو بلند ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا کہ یقینا اللہ تعالی نیک آدمی کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ آدمی یہ کہتا ہے اور یہ ایک درجہ کتنا ہوتا ہے اتنا ایک درجہ ہوتا ہے جنت کا کہ جتنا زمین اور اسمان کا فاصلہ ہے یہ جو اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں تو اتنا انسان کو ایک درجہ کی وجہ سے بلندی نصیب ہو جاتی ہے تو جب اس آدمی کا مرنے والے کا جنت میں درجہ بلند ہو جائے تو وہ پوچھتا کہ میرے رب یہ درجہ مجھے کس وجہ سے ملا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ تیری اولاد کا تیرے لئے دعائیں کرنے کے بلند کرتی ہے جب اولاد والدین کے لئے فوت شتگان کے لئے دعا کرتی ہے تو وہ دعا رائے گانے یہ وضائع نہیں یہ مضروع پہنچتی ہے تو اللہ تعالی مرحومین کے درجہ بلند کرتی ہے اور پھر ایک اور کام کرنے کا یہ ہے کہ ابھی رمضان ختم ہو گیا رمضان اور مبارک کے بعد شبال کا مہینہ ہے اس کے چھے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم اتبعو ستم من شوال کانکس غیام دہری جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد پھر شوال کے چھے روزے رکھے تو فرمایا کہ وہ ایسا ہے یعنی اتنا سکو عجر و ثواب ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے محدثین نے اس کی تشریح اس انداز میں کی ہے کہ پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب کس طرح ملتا ہے وہ اس طرح ملتا ہے کہ تیس روزے تو رمضان کے ہو گئے چھے روزے اس کے بعد ہیں تو یہ کل چھتیس روزے بن گئے ہر روزہ رکھنے پر دس روزوں کا جنہ سواب ہے دس دن کا جنہ سواب ہے چھتیس کو دس کے ساتھ ضرب دو کتے مند دیں تین سو ساٹھ تو کمری جو مہینہ ہے چاند کے حساب سے جو اسلامی مہینہ ہے وہ اسلامی مہینوں کا جو سال ہے وہ تین سو ساٹھ دن کو ہوتا ہے تو یہ چھتیس ضرب دس تو ایک روزہ رکھنے کا سواب وہ گئے کہ دس روزوں کی برور ہے دس دن کا سواب ہے تو اس طرح سے گئے کہ تین سو ساٹھ روزے رمضان کے روزے رکھیں پھر چھے روزے رکھیں تو تین سو چھتیس روزے رکھیں گا لیکن تین سو ساٹھ روزے رکھنے کا پورے سال روزے رکھنے کا اس کو عجر و سواب ملے گا اور اس میں یہ بات یاد رکھیے بڑی آسانی ہے کہ سارے روزے لگتا رکھنا ضروری نہیں ہے عید کے فوراں بعد دوسرے دن شروع کرنا ضروری نہیں ہے پورے مہینے میں بس شبال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے جب بھی ایک ایک دو دو کر کے لگتا رکھنا چاہئے وہ آپ کی مرضی ہے یا ایک ایک دو دو کر کے رکھنا چاہئے وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ روزے رکھنے چاہئے اور یہ والے فضائل جا کے گھروں میں خواتین کیوں بھی سنانے چاہئے ہیں تو کتنا عجر و سواب ہے جی جی تین سو ساٹھ چھتیس ہوگئے نا تیس اور چھے تو یہ پھر یہ تین سو ساٹھ دن کا سال ہوتا ہے تو یہ پورا سال یہ روزے رکھنے کا عجر و سواب ہے تو میرے بھائیو یہ سارے فضائل یہ ختم نہیں ہوتے اب رمضان مبارکہ جو مہینہ اللہ نے امیتا فرمایا تھا اس میں بتایا تھا کہ کہ روزے تم برسلے فرص کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویش جار کرو تم متقی بن جاؤ یہ متقی بننا صرف رمضان کے لئے نہیں ہے یہ ہمیشہ کے لئے ہے متقی بننا صرف مولویوں کے کام نہیں ہے یہ صرف چند دنداروں کے لئے ہر مسلمان کے لئے ہے تو یہ رمضان و مبارکہ کا مہینہ یہ روزے رکھوا کر اللہ تعالی ہمیں پریکٹس کرانا چاہتے ہیں کہ کھانا پینا یہ تمہارے لئے حلال ہے لیکن بارہ چودہ پندرہ گھنٹوں کے لئے پمندی لگاتی ہے کہ یہ تم جائز حلال بھی نہیں کھا سکتے کھاؤ گے تو تمہارے لئے جائز نہیں ہوگا حرام ہوگا یہ اپنے تاکہ تم اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھو پھر رمضان کے بعد جو چیزیں سراحتن حرام ہیں تو یہ ان دنوں میں رمضان میں حلال سے بچو گے تو عام دنوں میں پھر تم حرام سے بچنا تمہارے لئے آسان ہو جائے گا پھر رمضان مبارک کے بعد گناہوں سے بچنا ہے اصل تقویٰ یہی ہے ورنہ لیکی کرنا بھی کمال ہوتا ہے لیکن لیکی کو سمبالنوں سے بڑا کمال ہوتا ہے ہم نے نیکیاں کی ترابی پڑی پروزے رکھے اور سب جو گناہوں سے بچ گئے لیکن اگر ہم رمضان کے بعد جا کے دوبارہ لطپت ہو جائیں گے تو پھر ہمارا سارا جنو سواب وہ برباد ہو جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا اس لئے یہ بھی کہ رمضان مبارک کے بعد بھی ہمارے جو زندگی ہے وہ اسی طرح بہتری ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے مطابق ہونی چاہیے اللہ جلل شانو ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَاقِدَوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ